جیسے جیسے دلی چناف کے قریب پہنچ رہی ہے جیسے جیسے ووٹنگ کا دن قریب آ رہا ہے دلی کا ووٹر دلی کا مددہ تھا اپنی الجھنوں کو ختم کر کے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش ہے لیکن نیتاؤں کی الجھنیں بڑھتی جا رہی ہیں ان کی صبح کب ہوتی ہے ان کی شام کب ہوتی ہے اور کن الجھنوں میں ان کی رات گزر جاتی ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے ہم نے ایک شروعات کی ہے کہ نیتاؤں کے ساتھ پورا دن گزاریں اور یہ جانے کہ وہ کتنی محنت کر رہے ہیں لوگوں سے ان کو کیسا رسپانس مل رہا ہے آج ہم چاننی چوک ویدان سبا سیٹ میں ہیں ہم الکالامہ کے ساتھ ان کے کیمپیننگ کا آج حصہ بنیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ لوگوں سے کیسے ملاقات کر رہی ہیں لوگوں سے ان کو کیسا ساتھ مل رہا ہے کیسا رسپانس مل رہا ہے تو آئیے چلتے ہیں اس سفر پر ایک آدمی کو آپ لوگوں نے پندرہ میک کا برسٹ ہے اب آپ کے رئیے اماندار ہیں آپ ہی لوگ پریش بتاتے ہو آپ ہی لوگ سب کو پارٹی واد تو پارٹی واد بھیانے ہمارے لئے ہمارے لئے ہمدرد بنے گا ہم اس کی بات کرتے ہمارے لئے ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کی بات کرتے کس کا ہمارے سامنے پرداد سنگھ سانی ہے پہلے بھی تے اور اب بھی ہے چاہے وہ کسی پارٹی میں چلے یا وہ کسی اس میں چلے یا جو ہمارے لئے بات بات ہم تو ہم ساپ بچیس تیس سال تک ویدھائی کر رہا پچیس تیس سالوں تک مجھے ماتر پانچ سال ہوئے ہیں لیکن ان کے بہت سی مانگے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے جب ایک پچیس بات کیجری وال نے اسے بھرسٹ بتایا تھا انہوں نے ہرایا تیسرے پر گیا وہ آج کیجری وال میں جا کر اپنے بھرسٹہ چار کو ایک ڈھکنے کی کوشش میں ہیں چہرہ وہی ہے جو پندرہ میں زمانہ زبط تھی آپ سمجھ رہے ہیں سو لوگوں کو گمراہ بہت علاقوں میں کیا جا رہا ہے جہاں میں پوری کوشش کر رہی ہوں انہیں سمجھانے کی اب کہاں کا سفر ہے اس وقت اس میں میں آپ کو لے کر چل رہی ہوں سیویل لائن میں ہمارا ایک دھو بھی گھاٹ ہے اس میں جا رہی ہوں میں نے کافی وکاس کاریے بھی کرنایا آپ دیکھیں گے میں آج کے وقت میں الکہ لامبہ جب کانگریس کی امیدوار ہو کے جا رہی ہیں تو کتنا فرق وہ محسوس کر رہی ہی گراؤن پر اور جب وہ کے جیوال کے ساتھ کھڑی تھی آماد بھی پارٹی کے ساتھ تھی تو اس میں اور آج میں کتنا فرق ہے یا کچھ لوگ الجھن میں بھی ہیں آپ کو لے کر دی نہیں کوئی الجھن نہیں چند دو چار جگہوں پر جہاں ووٹ باٹ سکتا ہے پور بھرست ہارا ہوا کے جیوال کہتے تھے بھرست ہارا ہارا دیا تھا آج وہ امیدوار ہو گیا اسے ٹکٹ ہی اس لیے دیا چلا نہیں جا رہا بزرگ ہو چکے ہیں ہار چکے ہیں تھکے اور ہارے آدمی کو ٹکٹ دیا تو کوئی دکت نہیں ہو رہی ہے چلی آگے بھی بات کریں گے اب ہم دھو بھی گھاٹ پہنچ چکے ہیں یہاں لوگوں سے ملاقات کریں گے اور دیکھیں گے کہ الکالامبہ کس طریقے سے لوگوں سے انٹریکٹ کر رہی ہیں اور کیسا رسپونس انہیں مل رہا ہے نمسکر کیسے ہیں آٹھ بروری کانگریس ہاتھ کا نشان ہے پہلا بٹن طاقت دیچی بڑا ہے نمسکر کام کرنے دیتے ہیں آپ کو بس ٹرم نہیں کریں آپ میرے کو بھی دیکھو آپ نے ایک آدمی کو دیکھ کر گھونگٹ نکالا آپ سمجھ رہے ہوں ہماری بہت سی بہنے پردے میں رہتی ہیں اس لئے آدھی آبادی کٹی رہتی ہے جب محلہ آئے گی نا جیت کر بیٹی آتی ہے تو دوسری بہنوں بیٹیوں کو چنٹا نہیں کرنی پڑتی ہاتھ پکڑوگی اندر لے جاؤگی درازہ بند کروگی اپنے بات کر لوگی کر لوگی یا نہیں کر لوگی تو اسی طرح آدھی آبادی ساتھ ہوگی نا میرے جب پورش 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 ہوں گے تو کہاں بات کر پائیں گے گھونگ گھونڈ کل کے بھاگ جاؤ گے تو الکا جی کا یہ طریقہ بھی ملاقات کا کسی پریوار سے مل کر بچوں کا حال چال پوچھنا اور بچوں سے بھی پوچھنا کہ کیسا نیتا چاہیے ایک پڑھا لکھانے تھا چاہیے جو آپ کو سمجھ سکے آپ کی پریشانیوں کو سمجھ سکے اس طریقے سے وہ انٹریکٹ کر رہی ہیں اور پورے پریبار سے آ کر کے ملاقات کر رہی ہیں دور ٹو دور کیمپین کا یہ حصہ ہے آپ نے اکثر جو ہے زیادہ تر جو الگ الگ علاقوں میں کونسٹوینسیز میں جنیتا ہیں یا تو موڈی جی کے نام پر ووٹ مانگا جا رہا ہے یا پھر کیجریوال کے نام پر ووٹ مانگا جا رہا ہے لیکن الکا لامبا ان امیدواروں میں سے ہیں جو اپنی شخصیت کے بنا پر ووٹ مانگ رہی ہیں اور زیادہ تر لوگ انہیں اس علاقے میں پہچانتے بھی ہیں چونکہ دوہزار پندرہ میں ایک شاندار جیت الکا نے یہاں سے حاصل کی تھی الکا لیکن آپ جو الزام فری والی باتیں جو کر رہی ہیں کیجریوال صاحب جن کے ساتھ آپ کبھی تھیں اور جو بھستہ چار کے خلاف ایک لڑائی کی بہت بات ہوئی تھی وہ کیجریوال صاحب کہہ رہے ہیں کہ دلی کا میں بڑا بیٹا ہوں اور میری ذمہ داری ہے کہ میں جو گھر کے بڑے بزرگ ہیں ان کو تیرت بھی بھیجوں جو گھر کا بجلی کا پانی کا بل ہے وہ بھی میں بھر ہوں اور بچوں کی سکول کی پڑھائی کی ذمہ داری بھی میری ہے اس میں کیا پریشانی ہیں وہ جھوٹا اور نکمہ بیٹا ہے تیس ہزار بزرگ کو کہے ودھائک دفتروں کے چکر کٹا کٹا کے فارم کہاں بھرے ودھائک دفتر میں بھرے تیس ہزار بزرگوں نے فارم بھر دی انتظار میں بیٹے رہے اب یہ نکمہ نیلائک بیٹا آج کل تیرت میں بیجے گا اور پھر نکمہ بیٹا اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجتا ہے منترالے میں وہ جاتے ہیں منترالے میں منیشی شودیا جی اور وہاں سے جواب ملتا ہے کہ ٹرینے نہیں ہیں پھر وہ آگے بزرگوں کو بتاتے ہیں ہم نیلائک تھے ہم نکمہ تھے ہم نیلائک تھے ہم نیلائک تھے اور الکا کو کب پتہ چلا کہ یہ نالائک و نکمہ بیٹا ہے یہ تو ہمیں دوہزار سترہ میں ہی پتہ لگ گیا تھا جب پندرہ میں دلی کی سرکار پون بھومت سے ملی سترہ آتے آتے نگر نگم ہارے کیونکہ سمجھوتے شروع ہو گئے تھے اب کنسی اور ستہ کی لڑائی رہ گی تھی جنلوک پال اور بھرستہ چار کی لڑائی کئی کو سو پیسے دوڑ چھوٹتی چلی گئے کیونکہ اب صرف یہ تھا کہ پکی ہوئی راجنیتک دل کی طرح وہ سوچ سمجھ رہے تھے کاسٹ اور جاتیوں پر سمی کرنوں کو دیکھ رہے تھے اس حساب سے سبچ کچھ رہا چلیہ آگے بات کریں گے بھی اپنے لاقات کیجئے بھائی صاحب دونوں نے امیدوار میرے سامنے وہ ہیں جو پچھلی پر آپ ہی نہیں ہرائے تھے میں نے نہیں ہرائے تھا یہ بات بھی کیا معنی رکھتی ہے آپ کے لئے تھوڑی سی میں اس میں چیز جوڑ لیتا ہوں کہ پچھلی دفعہ جب الکالام آئی تھی تو عام آدمی پارٹی کی امیدوار بن کے آئی تھی اس دفعہ جب آئی ہیں تو کانگریس کی امیدوار بن کے آئی ہیں کچھ اس بات سے فرق پڑتا ہے ہمیں تو کئی فرق نہیں پڑتا ہے ہمیں تو کام کرنے والے آدمی چاہیے جو کام کرے جو جمعین سے جھوڑ کے لوگوں کی سنیں پریشانی حل کریں بس اور کچھ نہیں آپ کیا سوچ رہی ہیں بھائی یہ صحیح جو میرا ازمان ہے صحیح کہ رہے ہیں جو وہ کہیں گے بھائی آپ کریں گے دیکھیں اب ہم دھوبی گھاٹ میں اور یہ ہے وہ دھوبی گھاٹ جہاں پر جسے آپ اکثر فلموں میں بڑے پردے پر دیکھتے ہیں یہ وہ دھوبی گھاٹ ہے ایک تو بات یہ ہوئی کہ کیجیوال صاحب کہتے ہیں میں دلی کا بڑا بیٹا ہوں اس کا جواب تو آپ نے دے دیا تھا فری والی بات جو ہے اس میں کیجیوال صاحب یہ کہتے ہیں ہماری چینل سے انہیں باتچیت انڈیا ٹی وی سے باتچیت کرتے ہیں وقت انہیں نہیں بات گئی کہ دلی کسی سے ادھار نہیں لے رہی ہے دلی کسی سے پیسے کرز نہیں لے رہی ہے اور دلی یہ کرنے میں سکشم ہے اگر اپنے لوگوں کے لیے جو لوگ ضرورت مند ہیں جو لوگ کم استعمال کرتے ہیں ان کو فری میں دیا جارت اس سے کسی کوئی دلقت نہیں ہونی چاہتے ہیں دیکھیں میں پھر کہہ رہی ہوں دو ہاتھوں سے کام لینا ہے جب یہ دو ہاتھ جو بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کام لوگیں تو دلی بنے گی اور دلی سورے گی ان دو ہاتھوں کو بے روزگاری کی مار میں باندھ کے مفت کے دھاگے سے رسی سے باندھ دیا گیا ہلکا جی کیجی وال صاحب ایک بات اور کہتے ہیں کہ وہ کم سے کم آج کے وقت کی راجنیتی کو جو بے وجہ کے مددے ہیں ان سے ہٹا کر کے وکاس پر لائے ہیں میں تو پہلی کہا لڑنے اور دھرنے میں بیٹ گئے پانچ سال اب تو نہیں کر رہے ہیں کم سے کم نہیں اب کیا پانچ مہینے پہلے مفت 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 کر کے ان سارے اپنے نکامیوں کو دھرنے اور لڑنے کو ڈھکنا چاہ رہے ہیں لیکن دلی نے بہت سہا ہے کہ جی وال کی سرکار میں نہیں ملی نا پینشن اب اپنی سونیا گاندھی کانگریس والی لے آو پانچ ہزار روپیا مہینہ ہم پینشن کانگریس کی سرکار شروع کریں یہ کوپن جیم ہے اور مجھے بتایا گیا کہ یہ الکا جی نے ہی لگوایا تھا صحیح کہہ رہے ہیں یہاں کے لوگ نا دیکھیں لوگوں نے ہی مانگ کی تھی دیکھیں پاک نہیں ہے تو میں نے ان سے پوچھا آپ جم چاہتے ہیں پر لگاؤں گی کہاں آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں یہاں کے لوگوں سے پوچھیں آتی ہیں مہیلہ ہیں میں نے تھا سب آتے ہیں پر مہیلہ ہیں کچھ نہ کچھ آپ نے ایک بات اور کہی ہے بھی حال کے وقت دلی کو ایک اور شیلہ دکشت ملنے والی ہیں یہ کس معنی میں ہے کہ ایک بہتی پڑھی لکھی تیز ترار کام کرنے والی ایک امیدوار ہے جس کو ودھائیت بننا ہے یا پھر دلی کا سی ایم بھی وہ بننا چاہتے ہیں آج شیلہ دکشی جی کے بینا یہ دلی کا پہلا چناو ہے جو ہم لڑ رہے ہیں یہ پہلا چناو ہے اور دلی ان کو بہت مس کر رہی ہے انہیں یاد کر رہی ہے اور ان کے کاموں کی چرچہ کر رہی ہے آپ بھی یاد کر رہی ہیں بلکل یہ بگلا پڑا ہمارا کا ہے اب میں جامہ مسجد وارٹ سے اپنا دونہ شروع کریں گی یہ پیچھے کیا بنا ہوا ہے کروڑوں کے بھی گیپنوں میں محلہ کلینک کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں انہیں دو مجلن سکھ حسائی کافت میں ہیں ہم دیش کو ایک کرنا ہو رہا ہے الکا جی تو الکا جی اس وقت جامہ مسجد کے ٹھیک برابر پہلو میں بنا ایک محلہ کلینک ہے وہاں پہنچی ہیں اس کی جو آوٹر سٹرکچر ہے وہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اس میں اور کوئی انتظام ابھی تک نہیں ہے آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھے الکا جی مجھے بہت دکھ اور پیڑا ہو رہی ہے لڑی ہوں بھو مافیاں سے ان نیتاؤں سے جن کا ان سرکاری زمینوں پر قبضہ تھا چالیس چالیس سالوں سے اس کے لئے خاص طور سے کیا جواب مل رہا آپ کو سرکار سے کوئی جواب نہیں آپ کے سامنے ہیں آج اس کو کم سے کم آٹھ مہینے ہو گئے ہیں بن کر تیار تھا لگا بس اب ڈاکٹر دوائیاں آئیں گی میری جامعہ مسجد کی جو آوام ہیں وہ سکھ سویدھاؤں سے سواست سویدھاؤں سے ونچیتی اسے لاب ملے گا یہ کروڑوں کے وگیاپنوں میں دیکھ رہا ہے محلہ کلینک لیکن اصلی حقیقت آج آپ کے سامنے ہیں یہ ہے تو الکالامبہ یہاں پہنچی ہیں جامعہ مسجد کے علاقے میں اور انہوں نے یہ جو محلہ کلینک ہے وہ دکھایا ہے اور یاد دلایا ہے یہاں کے عوام کو کہ کس طرح کا کام پچھلے وقت میں یہاں ہوا ہے خوشی کے ابو نے ابھی مجھے کچھ منٹ پہلے گئی پر خوشی سے ملوایا خوشی کے سر پہ مجھے ہاتھ رکھنے کو کہا خوشی کے ابو امی یہاں ہو تو خوشی میرے ساتھ کری ہے یہ رو رہی ہے کیونکہ اس کا گینہ میرے حقو امی کھو گئے ہیں نمبر پتہ ہے فون نمبر بتاؤ چلتا مت کرو اچھا وہ تم میرے پاس واپس آگئی چلو اچھا وہ ملوا دیا ورنہ وہ میں پس کھا آتی پچھلے کئی دنوں سے لگاتار سی اے اے کو لے کر پروٹیس بھی جاری ہے الکا لوگوں سے جب ملاقات کرتی ہیں تو بہت ہی خوبصورت انداز میں سلام علیکم بھی کرتی ہیں اور ایک ہجاب والا بھی ان کا انداز ہے یہ سب کتنا پسند کیا گیا الکا اور کتنا لوگوں سے آپ کو پیار مل رہا ہے دیکھیں ایک ایسا قانون لائے گیا جو کالا قانون نے سمویدان سے کھلوار کر کے دھرم کی آدھار پر لائے گیا پورا دیش شاندولی تھے پڑا لکھا یوہ جامعہ جے این یو دلی یونیورسٹی سب چھاتر دیش آندولی تھے ہیں اس ناغرکتہ قانون کے خلاف لیکن آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیجیوال وہاں کیوں نہیں گئے شاہین باگ کیوں نہیں گئے یہاں کیوں نہیں آئے کیجیوال یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جا کے کیا کروں گا نہ وہ قانون میں نے بنایا ہے نہ میرے جانے سے کوئی مسئلہ حال ہوگا ہمیں شاہ کو وہاں جانا چاہیے یہ بچنے کا طریقہ ہے یا واقعی یہ ایسی بات آپ کو لگتا ہے نہیں نہیں پھر تو دلی بھی انہوں نے بنائی نہیں انہوں نے برباد کیا پچھلے چھ سالوں میں پھر تو یہاں سے بھی چلے جانا چاہیے اگر دلی کا مسئلہ ان کا مسئلہ نہیں ہے کیا فائدہ ہے نہیں فائدہ یہ خاموش رہیں گے تو بھاجپا جو ہے خوش ہو کے اپنا ہندو وہ جو آرستس والا ووٹ ان کا کٹر ہندو سوچ رہا ہے میں ہندو پر میں کٹر سوچ نہیں ہے میری سوچ کہتی سب کو لے کر چلنا ہے وہ اس کو فائدہ پہنچائے گا بھاجپا نہیں جیت رہی ہے سب کو پتا اس لئے پردان منتری موڈی جی کے نام پر لڑ رہے ہیں اور پردان منتری موڈی جی کے نام پر لڑتی ہے بھاجپا تو پتا ہے کانگریس کو روکنا ہے کانگریس کو کیوں روکنا ہے کانگریس ناگریتہ قانون کے ایک خلاف بہت بہت شکریہ آپ نے میں صبح سے لے کر اب تک کا وقت دیا ہماری شبکام نائی بھی آپ کے ساتھ لیکن چاندی چوک کی عوام تیہ کرے گی کہ اسے کیا کرنا ہے تو آج ہم نے الکالامبہ کے ساتھ پورا دن گزارا یہ دیکھا کہ وہ کس طریقے سے لوگوں سے ملاقات کر رہی ہیں کل پھر کسی اور ویدان سباب میں ہم چلیں گے اور کسی اور امیدوار کے ساتھ سارا دن گزار کر یہ جانیں گے کہ آخر وہ کس طریقے سے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور لوگوں سے ان کو کیسا ریسپونس مل رہا ہے